فرنس گوڈ ریولین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ہوں فری ارفان آپ دیکھ رہے ہیں فری فیملی ویلوگ تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آلو کی بھجیا بنانے کی ریسپی تو آج ہم بہت ٹیسٹی سی مزے دار سی آلو کی بھجیا بنائیں گے یہ بہت اچھی مزے کی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساتھیں سارے ہمارے مسالے ہیں چار سے پانچ چیز ہمارے پاس پیاز ہیں ہری مرچ ادھر فرسل یہ لال مرچ خلدی نمک یہ تھوڑا سا ہم نے میتھی دانا اور کلونچی لیا ہے اس میں اچاری سا تھوڑا پیور آئے گا ٹیسٹ یہ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے ہافٹی سپون یہ لیا ہے اور یہ سکا دھنیا سکا دھنیا ہم اس میں کرش کر کے ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا پاورڈر بھنا کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو کرش کر کے ڈالوں گی اس کا زیادہ چاہ فلیور آئے گا تو یہ آلو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ہماری ریسپی ہے آلو کی بجیہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو اس کی گول گول کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی فرنڈز یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے گول گول اس کو یہ کٹنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے اس لیے دو چار رکھے تھے کہ میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں کہ اس طرح سے ہم نے کرنی ہوں نہ زیادہ موٹی اور نہ زیادہ بریگ یہ بلکل میڈیم سائز میں اس طرح ہم کٹنگ کریں گے تاکہ یہ گلنے میں بھی زیادہ ٹائم نہ لگے اور یہ ہمارے آلو جلدی کر جائیں اور جلدی سے ہی ہماری بھجیا بلکہ تیار ہو جائے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ دیکھیں کڑائی میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم نے اس میں کٹنگ کر لیا ہے اور جیسے ہمارے پیاز یہ براؤن ہوں گے تو اس میں اپنا آدھرک لسن اور واقعوں ساڑھے ڈالتے ہیں تب تک ہم اپنا آدھرک لسن کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہمارے یہ کتنا یہ کلر آ چکا لائٹ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن اس کا کلر آیا تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا آدھرک لسن کا پیسٹ اور یہ دیکھیں آدھرک لسن کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہری مرچ کو بھی ساتھی میں نے اس کو کیا میش کر لیا تھا فوٹ لیا تھا تو اب ہم اس میں اپنا یہ لال مرچ ڈالیں گے یہ جو ہمارے بھی یہ دوسرے مصالیں یہ سارے مصالیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے کلونجی، میتھی دانا، ہلدی، لامک یہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے سکہ دھنیا میں اینڈ پر ڈالوں گی وہ ابھی نہیں ڈالوں گی جب ہماری یہ آلو کی بھجیا بن کے تیار ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم سکہ دھنیا اور پیسی ہوئی کاری مرچ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ ایک چمس ہمارے پاس یہ فریش ملائی ہے ہم نے لیتی ہے اس میں ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی پوکا کیا کریمی سی ہماری یہ بھجیا بن کے ڈڑی ہو جائے گی یہ پیازوں کو پہلے ہم نے اتنا براؤن میں بھی کیا تھا یہ مسالے کے ساتھ ہی ہمارے یہ پیاز ہیں یہ اس میں براؤن ہو رہے ہیں مسالے کے اندر ہی ہم پکرے ہیں پیاز ہمارے تو یہ مسالہ نہیں سے لگ رہا تھا تو بھی اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ مسالہ ہمارے رڈی ہو گیا ہے آپ ہم اس میں اپنے آلو ایڈ کریں گے آلو ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا پھائی کریں بھون کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آلو میں اس میں ڈالتے ہیں اس کو بھونیں گے اس نہ بھونیں گے پھر اس کا کلر تھوڑا نکل آئے یہ دیکھیں اس کو تھوڑی دیکھیں ہم نے اس کو بھونیا اپنا پیارا اس کا کلر آگیا تو تھوڑا سا اس کو اور دھون کے تو ہم اس کو سٹین پہ رکھ دیں گے دو تین سے پسمی پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو سٹین پہ رکھیں تاکہ یہ ہمارے آلو پہین سے بھی کچھ ہماریں کٹنگ کے واسے ہم نے اس کی بہت بری کٹنگ کیا لیکن پھر بھی اس کو اچھی طرح ہمارے آلو اس پہ گھائیں گے تو فائنل اس کو آپ کو دیکھاتی ہے یہ دیکھیں یہ آلو بھارے کچھ نیچے لگ رہے تھے اور اب ہم اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کریں گے تاکہ اس کو پھر سٹین پہ رکھتے ہیں یہ ہمارے جو آلو میں اسی پانی میں اچھی طرح کر جائیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہ سٹین پہ رکھیں گے اور اور زیادہ ہم اپنی یہ آنچ جو کام کر دیتے ہیں تو اسی کے اندر ہمارے یہ آلو گل جائیں گے جی فرنس یہ دیکھیں آلو ہمارے آلو کی بھجیا بنکے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کتنی اچھی لکک آئی ہے یہ آئیز بھی ہمارا یہ تریسی اوپر آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے دو تین سپ جو پانی ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو سٹین پہ رکھ دیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے یہ ہمارے آلو گل کے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس کو اس میں چاہے تو وہ سکھی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس بھی آمیلبل نہیں تھی تو میں جب بھی بھجیا بناتی ہوں اس میں سکھی میتھی ضرور ڈالتی ہوں اس کی فلیور اس کی خشبو اس میں بہت اچھی رکھتی ہے تو اس میں میں دھنیا ڈالوں گی دھرہ دھنیا جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اور کالی مچ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو پھاتے ہیں اس میں ہم نے یہ اپنا بلیک پائپر ایڈ کر دیا ہے اور بلیک پائپر اور گرین چیلی کا ہم زیادہ اپنے خانے میں یوز کرتے ہیں اس کا فلیور پیسٹ بہت اچھا آتا ہے جی یہ دیکھیں یہ آلو کی بھجیا بن کے بلکل ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور کتنی زبردست ہے اور پیاری اس کی لکھ آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ میری ریسپی کو پھولا فالو کیا کریں اس کی پناہ کیا کریں ہر دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردستی ہے ہماری لکھ لگ رہی ہے آپ یہ میری ریسپی کو step by step فالو کریں اور یہ جھٹ پٹ بھرنے والی جو بھجیا ہے تو آپ بھی اس کو اپنے گھر میں بنائیں اور اس کو مزے مزے سکھائیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اچھی سی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں